غریب مریضوں کے لیے اچھی خبر سرکاری اسپتالوں میں ٹیسٹ فیس نہیں بڑھے گی میکمہ سہت نے 376 ٹیسٹوں کے قیمت میں اضافے پر عملدارہ مدروب دیا وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں اضافے کا فیصلہ اسپتالوں کا فیڈبیک لینے کیا گیا عوام کو سستہ اور میاری علاج حکومت کی ترجیح ہے ٹرینوں کے قرائےوں میں ردو بدل کچھ روٹس کے زیادہ کچھ کے کم ہو گئے 120 روپے والی ٹکٹ کم کر کے 100 روپے کر دی گئی 130 سے اوپر والی ٹکٹ کو بڑھا کر 150 روپے کر دیا گیا نئے کیاروں کا شیڈیول 11 مارچ سے نافذل عمل ہوگا سانہہ مارڈل ٹاؤن کی دوسری جی آئی ٹی تحقیقات مکمل جی آئی ٹی پندرہ مارچ کو رپورٹ پنجاب حکومت کو دے گی پولیس کے 85 سے زائد اہلکاروں اور افسران نے بیانات کرم مند کروا دیئے نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز طلب کرنے کے باوجود پیش نہیں ہوئے تزہیق قبول نہیں موت قبول ہے سابق وزیراعظم نواز شریف ڈٹ گئے نواز شریف کو قائل کرنے پورا کمبہ جیل پہنچ گیا پی آئی سی چلیں اپنا علاج کرائیں اہلک خانہ کا اسرار نواز شریف کا انکار سابق وزیراعظم نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا نواز شریف بولے علاج کے نام پر سیاست ہو رہی ہے علاج کی بھی ایک مانگی نہ مانگوں گا جو اللہ کو منظور ہوا ہو جائے گا اہلک خانہ سے مقالبہ شہباز شریف بھی بڑے بھائی کی طبیعت ناسازی پر پریشان مریم نواز کہتی ہیں والد ہسپتال گھومانے تزہیق کا نشانہ بننے پر تیار رہی نواز شریف بلکل ٹھیک ہے سابق وزیراعظم کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوئی وجہ نہیں وہ سہت مند ہے جیل ڈاکٹرز نے معاینے کے بعد بتا دیا جیل حکام نے ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجوا دی نواز شریف کے بازو میں در تھا انتہائی تشویشناک ہے نواز شریف کو ہسپتال جانے کی درخواست کی مگر نہیں مانے شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات پر ٹویٹ سمسان بخاری وزیر اطلاعات پنجاب بن گئے گورن پنجاب چودری سرور نے سمسان بخاری سے حلف لیا سید سمسان بخاری کہتے ہیں میڈیا اور وزارت اطلاعات کا ایک پیچ پر ہونا بہت ضروری ہے ہم ایک پیچ پر نہیں ہوں گے تو صوبے کا نقصان ہوں گے جہاں اتفاق نہیں ہوگا ایک دوسرے کو سمجھائیں گے عوضہ سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر اور خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر بھارتی جارہیت کے خلاف پاکستانی پنکار بھی امن کے لئے کوشہ مارو فلم سٹار ریما کان نے ساہر لو دھیانوی کی نظم پڑھ کر امن کا پیغام دیا موسیقی